اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قصص الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور اس زمن میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر کو تبلیغ دین دی ان کے والد نے ان کی تبلیغ کو قبول نہ کیا بڑے سخت انداز میں پیش آئے تو اب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم ان بتوں کی کیوں پرستش کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ان کی پوجا کرتے پایا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے آباؤ اجداد واضح طور پر گمراہی میں مبتلا ہیں تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ سچ کہتے ہیں کیا آپ ہم سے حسی مزاق کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں نہیں میں تو تم سے حقیقت بیان کرتا ہوں کیونکہ تمہارا رب تو وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں سے ضرور دو دو ہاتھ ہوں گا یعنی یہ تو بالکل بات کی بات ہے لیکن اس آیت کو بھی ہم نے لاس ٹائم ڈسکس کیا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل مختلف انداز سے نصیحت کرتے رہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے ہدایت دی ہے اور دیکھو وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا بھی دیتا ہے اور جو مجھ کو موت دے گا پھر زندہ کرے گا اور جس سے مجھ کو امید ہے کہ میرے قصور کو معاف کر دے گا انصاف والے دن یعنی کہ قوم کو بتانا مقصود تھا کہ یہ جو دنیا ہے ایک وقت ختم ہو جائے گی پھر تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے پھر تمہیں اپنے عامال کا حساب دینا ہوگا کیونکہ وہ آخرت پر تو یقین رکھتے نہیں تھے تو اس طرح ان کو آخرت پر یقین دلایا اور آخرت کے اوپر یقین کا مطلب ہے کہ پھر سزا اور جزا ہوگی جہنم ہوگی اور جنت ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب اللہ سے کہا اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیکوں میں شامل کر دے اور بات کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھ کو جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے اور مجھ کو اس دن رسوانہ فرما جبکہ لوگ سب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جبکہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد بجج اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو اس روز جنت پر حیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزق بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے کیا وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس جہنم میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو بالکل گمراہی میں تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا اب نہ ہماری کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی ہمارا جگری دوست اے کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع بن جائے تو ہم مؤمن ہوں تو یہ ان لوگوں کا اس دن کلام ہوگا جب روز محشر ہوگا لیکن ابھی ابراہیم علیہ السلام ان کو ان تمام باتوں سے آگاہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ رہے اختیار کریں جو ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے لے کر آئے اچھا بد پرست قوموں کی عقیدے میں کچھ ٹھہراو نہیں ہوتا وہ ہر چیز جس سے ان کو ڈر لگتا ہے اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں نا صاحب کی پوجا کرتے ہیں وہ بندروں کی پوجا کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کس کس چیز کی پوجا نہیں کرتے ہیں جو بد پرست لوگ ہیں وہ ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ بہت سی قوموں کے معبود جنگل کے درندے اور پانی کے جانور ہر چیز وہ بد پرستی میں یہاں تک کہ وہ ستاروں سے بھی مدد لیتے ہیں کیونکہ وہ علم نجوم وغیرہ بہت عام ہوتا ہے نا ان کے پاس تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو صاحب جادوگر کاہن لوگ ہیں یہ ستاروں سے طاقت پکڑتے ہیں تو یہ جس کے بارے میں ہم جادو وغیرہ کا جو سیریز تھی اس کے اندر تھوڑا بہت میں نے ڈسکس بھی کیا تھا تو عالم سفلی اور عالم علوی کے الگ یہ عملیات سفلی ہوتے ہیں بہرحال ہے تو گناہ ہے تو غلط کام تو وہ جب یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں اور پھر یہ نیومرالوجی وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان میں بھی کچھ ہے تو یہ ستاروں کی بھی پرستے شروع کر دیتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی موت و حیات رزق نقصان وغیرہ نفع خوشحالی فتح کامرانی یہ سب کچھ جو ہے جس ستاروں وغیرہ کے اوپر چلتا ہے تو اللہ عز و جل پر ان کا ایمان نہیں ہوتا عقیدہ نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک شرکیہ قسم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے جو ستارہ پرست تھے اور اسی طرح جو ہے بت پرست لوگ بھی تھے تو یہ خام خیالی اور باطل عقیدہ ایسا نہیں تھا کہ قوم اس کو اپنے دلوں سے نکال دے وہ اپنے خود ساختہ بتوں سے خود اتنے خائف تھے کہ ان کو برا کہنے والے کو وہ یہی تصور کرتے تھے کہ اب ہم پر بھی بربادی آئے گی تو ان کے دلوں میں اسی طرح ستاروں کی پرستش بھی تھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارہ پرستی کے خلاف بھی اپنی جدو جہد جاری رکھی اور قوم کے دماغوں کے مطابق ایک عجیب اور بڑی دلچسپ پیرائے اختیار فرمایا تاروں بھری رات میں ایک ستارہ خوب روشن تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ اپنے مقرر وقت پر نظروں سے اوجل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی کہ اب مجھے اگر میرا رب چاہیے تو میں اب اس کو وہ تو چھپ گیا یہ کیسا رب ہے جو چھپ گیا کچھ دیر کے بعد چاند نمودار ہوا تو دیکھ کر فرمایا کہ پھر یہ میرا رب ہے دیکھو کتنا بڑا ہے اس ستارے سے زیادہ بڑا ہے یہ زیادہ روشن ہے تو جب صبح کا وقت آنے لگا تو چاند بھی ہے وہ مدھم ہو گیا اور پھر سورج نکل آیا اور جب سورج تلو ہو گیا اور چاند مان ہو گیا اور آنکھوں سے اوجل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی بھی نفی ہو گئی اور ساتھ ساتھ اللہ واحد کی ہستی کی جانب قوم کی توجہ بھی ہو جائے فرمایا اگر میرا پروردگار میری رہنونای نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ایک ہوتا تو اتنی بڑی بات جو ہے اللہ عز و جل کی وحدانیت کے متعلق انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ دیکھو تم تو سورج کی پرستش کرتے ہو چاند کی پرستش کرتے ہو سورج جو ہے وہ رات کو نہیں ہوتا چاند دن کو نہیں ہوتا ستارے آتے جاتے رہتے ہیں اب مجھے خدا چاہیے خدا سے مجھے بات کرنی ہے خدا کے ہاں کوئی عرضی دینی ہے تو خدا تو ہے ہی نہیں تو اچھا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی آتا ہے کہ صرف یہ کہہ کر خاموش ہو گئے تاروں بھری رات کا یہ قصہ ختم ہو گیا دن نکلا تو آفتاب جو ہے جو سورج جو ہے وہ عالم پہ ظاہر ہوا اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر ایک نظر ڈال کر فرمایا ہاں یہ ہے میرا رب دیکھو نا یہ سب سے زیادہ بڑا ہے دیکھو رات والے ستاروں سے بڑا ہے نا یہ چمک بھی زیادہ ہے اس کی تو اب قوم کو جو ہے انہوں نے سبق دینا تھا اس لئے انہوں نے کہا ہاں ہاں دن پر چمکنے کے بعد سورج بھی غائب ہو گیا اور آہستہ آہستہ نظروں سے غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اب وہ پوری بات کہی جو وہ کہنا چاہتے تھے کہ میں اپنی برات کا اعلان کرتا اے قام میں ان مشکرکانہ عقائد سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار بلا شباہ میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک ذات کی جانب کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے میں حنیف ہوں مشرک نہیں ہیں اس اعلان کا کرنا تھا کہ قوم جو ہے وہ تو غیز و غضب میں آگئے اور ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اب بازابتہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور ترہ ترہ کی دھمکیاں دینے لگے اور اپنے معبودوں کے قہر و غضب سے ڈرانے لگے کہ ان قریب وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور انتقام لیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بے خوفی کے ساتھ کہا کہ تم مجھے اپنے بتوں سے کیا ڈراتے ہو حالانکہ اللہ نے مجھے صحیح راہ دکھائی ہے مجھے تمہارے بتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے میں خدا واحد کا ماننے والا ہوں جس کے دست قدرت میں زمین و آسمان کی طاقت ہے وہی میرا رب ہے اسی پر میرا اعتماد ہے اللہ کی عظیم و شان حجت تھی جو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد ستارہ پرستی کی رد میں ظاہر فرمائی تو سورہ عام میں اسی زمن میں جو آیت آتی ہے کہ جس کو ہم نے اس کانورسیشن کو اور اس سے ملتی جلتی کانورسیشن کو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ آذر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو بے شک میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں ابراہیم کو ہم نے اس طرح نظام سلطنت دکھائے اور اس لیے دکھائے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں چنانچہ جب ایک رات ان پر تاری ہوئی تو انہوں نے ایک تارہ دیکھا تو یہ وہ بات تھی جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کی کہ یہ ساری جو انفرمیشن تھی وہ قرآن نے اس لیے بیان کی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ تو تارہ دیکھا نہیں تھا جو یہ کہتے کہ یہ میرا رب ہے وہ تو قوم کو سبق دینا تھا معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی شرک نہیں کیا تو اس لیے قوم کو سبق دینے کے لیے انہوں نے یہ الفاظ کہے وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ لِي أَبِيهِ آذَرَا تَتَّخِذُ أَسْنَامًا آلِهَةً اِنْ يَرَاكَ بَا قَوْمَكَ فِي طَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ یہ آیت تو ہم نے اس کا ترجمہ تو دیکھ لیا پھر فَلَمَّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ جب رات چھا گئی تو رآہ کھوکبن تو پھر ایک دارہ دیکھا قال ہاتھ ربی دیکھو کیسے چمک رہا ہے آہ ملوم یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا رب ہے لیکن پھر کیا ہوا فَلَمَّ أَفَلَا جب وہ ڈوب گیا قَالَ لَا أَحِبُّ الْآَافِلِينَ دیکھو میری قوم کے لوگوں میں در ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ کیسا رب ہے کہ ڈوب گیا فَلَمَّ أَلْقَمَرَ بَازِغًا جب چاند نکلا اپنی پوری آو تاپ کے ساتھ اور چمکنے لگا اور ستارے سے بھی زیادہ روشن تھا قال ہاتھ ربی ہاں یہ میرا رب ہوگا فَلَمَّ أَفَلَا اور جب چاند بھی صبح ہونے پر غائب ہو گیا قال لَعِلَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ آہ بھئی میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہ دی نا میری قوم کے لوگوں میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا تو اب قوم کو بتا رہے ہیں قوم کو سکھا رہے ہیں ایک پیرایا ہے بات کرنے کا فَلَمَّ أَلْقَمْ سَبَازِغَةً اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو سورج نکلا قال ہاتھ ربی ہاں بھئی چاند وان تو چلا گیا اب سورج نکلا ہے یہ بڑا یہ رب ہوگا کیوں آہ بھائی اکبر یہ بڑا ہے فَلَمَّا هَفَلَتْ پھر جب دن ختم ہو گیا تو وہ بھی چھپ گیا قال یا قومی اے میری قوم کے لوگوں اِنِّي بَرِيٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو اِنِّي وَجَّهَتُ وَجْهِيَا لِلَّذِينَ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالَّرَضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اے میری قوم میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا اس کے بعد کہنے لگے میں نے تو ان سب کو چھوڑ کر اپنا چہرہ سیدھا کرتا ہوں اُس ذات کی طرف جس نے تمام آسمانوں اور زمین پیدا فرمائے ہیں اور میں مشرک نہیں ہوں اللہ اکبر اپنی قوم کے سامنے یہ بات کرنا میرا بھائی آسان نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے اور پوری قوم سے ایک آدمی کا ٹک کر لینا اچھا اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس کی قوم نے اس سے بہت جھگڑا کیا تو ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ تعالی کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو یعنی قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ قوم کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام سے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُوا قوم نے خوب جھگڑا کیا اے میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا تم مجھ سے اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہو اس نے تو مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے اور مجھے ان چیزوں سے کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک ولا کے پھرتے ہو اللہ یہ کہ اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہیں ورنہ تو یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ تو کسی کوڑی کے کام کے نہیں ہیں ہاں نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں میرے پروردگار کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے کیا تم نصیت نہیں حاصل کرتے میں تمہارے شریکوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنا رکھا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں فرمائی اگر ہے کوئی دلیل تو لاؤ نا کتاب ادا میں لکھا ہوگی اللہ نے کہا ہے کہ بھئی یہ بھی شریک ہیں یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار وقعہ کو کہتے تھے اور یہی بات ان تمام لوگوں کو کہتے تھے جو ہم حق پر ہیں اور وہ حق پر نہیں تھے اچھا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے سورہ العام میں یہ کہا کہ اگر تمہیں کچھ بھی علم ہے تو بتاؤ ہم دونوں میں سے کون سا فریق مطمئن اور بے خوف ہونے کا حق دار ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا انہی کے لئے امن ہے اور وہی ہدایتی آفتہ ہے تو یہ حجت اور دلیل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حجت اور دلیل ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کی خلاف سمجھائی تھی اللہ اکبر یعنی یہ سارا کچھ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ نے کہا ہم نے سمجھائی تھی ابراہیم کو کہ ان کو ایسے اپروچ کرو ان کو ایسے اپروچ کرو ان کی ذہنوں کو ٹٹولو کہ شاید یہ سوچنے پر مجبور ہوں پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں بلند درجات عطا کرتے ہیں بلا شبہ تیرا پروردگار بہت حکمت اور دانش اور سب کچھ جاننے والا ہے تو سورة الانعام میں اللہ عز و جل نے اس مضمون کو یوں بیان کیا پھر بتوں کی بیبسی اس زمن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ابتداہی سے رشت و ہدایت کی رہ بتلا دی تھی اپنے منصب کا بنیادی مقصد توہید خالص کو پیش کرنا تھا جس کی زد میں بد پرستی اور کوکب پرستی آئی تھی تو یہ بڑا نازک کام تھا اس وجہ سے کہ قوم کا سرکاری مذہب بھی تھا صرف یہ نہیں کہ قوم مفتلا تھی بلکہ یہ ان کا سرکاری مذہب بھی تھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے افہام و تفہیم کا جو طریقہ اختیار فرمایا تھا اس کی بنیاد صرف اقلی دلائل یہ اسی پر نہ تھی بلکہ ایک فطری دلائل بھی تھی کہ دیکھو تم نے ساری رسم و رواج بنا رکھی ہے جس سے تم خود مسیبت میں آگئے ہو سارا سوچو تو صحیح تمہاری عقل خبول کرتی ہے یہ چڑھاوے دینا یہ اپنی جانوں کو قربان کرنا یہ زبردستی کے جو کام تم نے اپنے ذمہ لگا رکھے ہیں جو فطرت کے بھی خلاف ہیں اور عقل کے بھی خلاف ہیں توحید کی طرف آؤ کتنا پیارا ستھرا صاف ستھرا ہے کونسپٹ ایک اللہ ہے اس کی پرستش کرنی ہے بس اسی سے مانگنا ہے کوئی بیچ میں میڈل مین نہیں چاہیے ڈائریکٹ کانورسیشن ہے بندے اور اس کے مالک کا کام ہے آپس میں دعا کرو ڈائریکٹ دعا کرو اس کی ڈائریکٹ عبادت کرو اور پھر اس کے بعد تمہاری نظر ہو کہ اچھا ہو برا ہو اس کی جزا ہے سزا ہے دنیا کے منصب پر آخرت کے منصب کا کوئی اطلاق نہیں دنیا میں بادشاہ ہو آخرت میں بھیکاری ہے دنیا میں بھیکاری ہو آخرت میں جنت کا حقدار بن کے بادشاہ ہو جائے تو دنیا کا آخرت کے اوپر کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہاں بادشاہ ہو تو وہاں پہ بھی بادشاہ ہی ملے گی نہیں نہیں بلکہ جو اللہ کی طرف آئے گا اور جو حق اختیار کرے گا جو نیک کام کرے گا اسی کے لئے آخرت میں عجر ہے تو اور انہوں نے پھر ساتھ ہی ساتھ بیداری کا بھی جو ہے اعلان کیا ان کوکب پرستی سے اور بت پرستی سے اور سورچے اور چاند سے تو اب یہاں بتوں کی بے بسی اور بیچارگی کا آنکھوں دیکھا منظر قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں قوم نے جب دلائل ابراہیم کے بعد بھی دعوت اسلام قبول نہ کی اور اسلام پرستی اور قواہ کی پرستی میں اسی طرح مبتلا رہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بعض افراد سے یہ کہہ دیا میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیات تطبیر کروں گا اسی بات کو میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ ہاں جب وہ وقت آئے گا تو پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں لے کے جاؤں گا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا اللہ کی قسم میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور دو دو ہاتھ کروں گا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَابَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ تو اس کے بعد وہ سارا واقعہ پیش آتا ہے جس کو پھر تفصیل میں انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے کہ پھر ان کی قوم وہ کہاں گئی تھی جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا جو کیا تو اب حسن اتفاق کے قریب ہی وقت وہ آ گیا کہ قوم ایک مذہبی میلے میں جایا کرتی تھی تو جب سب اس کے لئے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی اسرار کیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارا تمہارا جھگڑا ہے صحیح ہے لیکن آج تو خوشی کا دن ہے یہ تو ہم ساتھ مل کے منائے نا کم سے کم تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اول میں تو انکار کر دیا پھر انہوں نے جب بہت زیادہ پریشر رائز کیا اسرار کیا تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بڑھنے لگے اور اس کے بعد اچانک ستاروں کی جانب نگاہ کی اور ایسے ان کو بتایا کہ بس میں کچھ آسمانوں میں کچھ پڑ رہا ہوں کیونکہ وہ تو ستارہ پرست تھے نا تو علماء لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا آسمان کی طرف نظر کرنا نا یہ زو مانی عمل تھا ایک عمل تو یہ تھا کہ وہ کیونکہ وہ بھی ستاروں کی چال دیکھتے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ آسمان کی طرف نظر کی لیکن ابراہیم علیہ السلام تو کہہ چکے تھے کہ انہی بری ان میں تو اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں تو دوسرا اس میں یہ تھا کہ انسان کبھی سوچ بچار کے وقت یہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے یا نظر اٹھاتا ہے یعنی کہ کچھ تفکر کر رہا ہو کوئی گہری سوچ میں ہو اس کے بعد اپنی قوم کے ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ میری آج طبیعت کچھ میں بیمار سا ہوں کیونکہ قوم جو ہے وہ قواہ کے پرست میں مبتلا تھی تو وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی ستارے کے اثر بد میں مبتلا ہے تو یہ سوچ کر انہوں نے سرار کرنا چھوڑ دی اور میلے میں چلے گئے اچھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ بات جھوٹ بھی نہیں تھی کیونکہ دیکھیں نا بات جو زو مانی ہوتی ہے اس کو توریہ کہتے ہیں تو ایک طرف تو یہ ان کا عمل توریہ تھا پھر ان کی یہ بات بھی توریہ تھی مثال کے طور پر ایک نبی ہے اس نبی کی جو امت گمراہی میں پڑی ہوئی ہو تو پھر نبی تو یہی کہے گا نا کہ میں بیمار ہوں میں بیمار سا ہوں کیونکہ یہ میری ساری قوم جو گمراہی میں پڑی ہوئی ہے ساری قوم جو بیمار ہے تو میں اچھا کیسے ہو سکتا ہوں تو انہوں نے یہ روحانی کیفیت کا اظہار کیا تو اس کو قوم یہ سمجھی کہ ظاہرن بیمار ہیں تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ تو معصوم ہوتے کناہوں سے پاک ہوتے پھر نبی جھوٹ کیسے کہیں وہ تو جھوٹ نہیں بولتے لیکن یہ انہوں نے توریہ کا استعمال کیا اب جب کہ ساری قوم بادشاہ کاہن اور مذہبی پیشواہ میلے میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں اور عملی طور پر قوم پر یہ واضح کر دوں کہ ان دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے تو موقع پا کر جبکہ پجاری اور اس کے مجاور وغیرہ وہاں تھے نہیں سب میلے میں گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے مرکزی بدخانے میں گھز گئے دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلوے ہیں پھل ہیں میوے ہیں مٹھائیاں ہیں چڑاوے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنزیہ لہجے میں چپ کے چپ کے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا یہ سب کچھ جو موجود ہے ان کو تم کھاتے کیوں نہیں ہو پھر کہنے لگے میں بات کر رہا ہوں تم جواب بھی نہیں دیتے ہو عجیب لوگ ہو اس کے بعد ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بدھ کے کندے پر اس کو جو توڑنے کا عالی تھا وہ رکھ دیا کلھارا وغیرہ یا تبر جو بھی تھا وہ رکھ دیا اور پھر واپس لوڑ گئے جب لوگ میلے سے واپس آئے تو مندر میں بتوں کا یہ حال دیکھا تو سخت غصے میں آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے یہ کیسا ہوا ہے یہ کیا ہو گیا تو ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہاں ایک وقت آئے گا میں تمہارے بتوں سے دو دو ہاتھ کروں گا تو کبھی کبھی بتوں کے ساتھ اپنے خفیہ تدویر وغیرہ کا تذکرہ ان لوگوں سے کر دیا کرتے تھے تو انہوں نے فوراں کہا ہاں معلوم یہ ہوتا ہے یہ اس شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن بھی ہے کاہینوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو غصے سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کے لاؤ تاکہ ہم سب دیکھیں کہ مجرم کون ہے یہ گویا ابراہیم علیہ السلام کی مو مانگی مراد تھی وہ تو چاہتے یہ تھے کہ انہیں سب کے سامنے لائے جائے تاکہ وہ پھر سب سے ایک ہی ساتھ بات کریں اور ایک ضربے کاری لگائے تاکہ ان کے دلوں میں احساس پیدا ہو کہ اللہ کی جو ہے وہی صحیح عبادت کا لائق ہے تو انہوں نے یہی کیا کہ پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو پجاوریوں مجابروں عام لوگوں سب جو وہاں موجود تھے میلے والا دن تھا چھٹی تھی تو سب کے سامنے لے آئے تاکہ تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہو گیا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ دیکھیں نا جب موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کی آپس میں بات ہوئی تو فیرون نے کہا موسیٰ علیہ السلام اچھا تم چوس کرو کون سا دن جو ہے ہم اور تم مقابلہ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جو میلے والا دن ہوتا ہے تاکہ ساری خلقت جمع ہو جائے اور حق اور باطل کا فرق ظاہر ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا کہ ساری خلقت جمع ہو گئی تاکہ حق اور باطل کا فرق سامنے ظاہر ہو جائے اب یہ جو پجاری وغیرہ تھے وہ تو دیکھتے تھے نا جن کو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے تھے قاضی الحجاد بنا رکھا تھا وہ تو سارے ٹوٹے پھوٹے ہیں پڑے ہیں سوائے ایک کے اسی سے عقل پکڑ لیتے نہیں نہیں انہوں نے کہا نہیں ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے کے آو تو ابراہیم علیہ السلام جب لائے گئے تو بڑے رو سے ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام تم نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی تھی تو جو مجمع موجود ہے عوام دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہوا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ان کے کاہن ہیں مذہبی پیشواں ہیں سارے لوگ موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدے پر انہیں نادن کیا جائے تاکہ عوام کی بھی آنکھیں کھلیں اور ان کی بھی آنکھیں کھلیں تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو ان کے اس بڑے سردار نے کیا ہے اسی سے پوچھ لو کہ اس نے ایسے کیوں کیا ہے اگر یہ بولتا ہو بھائی اگر یہ بولتا ہو تو اسی سے پوچھ لو تم دیکھتے نہیں کلارہ اس کے کندے پر رکھا ہوا ہے تو بھئی اسی نے کیا ہوگا اس کو غصہ آگیا اس نے توڑ پھوڑ دیا سارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو تو اب ابراہیم علیہ السلام کی اس جملے کا مطلب تو یہ تھا کہ بھئی یہ بت جو ہے یہ کبھی توڑ پھوڑ سکتے ہیں کہ دوسرے کو خود سوچو خود سوچو اور یہ تو بول بھی نہیں سکتے اگر بولتے ہیں تو تم پوچھ لو ان سے تو یہ عزت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان پر ضرب تھی ان کے دلوں پر ایک ضرب تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف تو ان کے عقائد پر تنس کا ہم مانی جملہ کہا یعنی اگر ان کے نزدیک واقعی یہ خدا ہیں تو انہیں اپنے بڑے خدا کے متعلق یہ شبہ ہونا چاہیے کہ شاید بڑے حضرت ان چھوٹے حضرتوں سے کسی بات پر بگڑ گئے ہیں اور اس لیے انہوں نے ان کو توڑ پھوڑ ڈالا اور اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی مراد لیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ منشاہ اس کاروائی سے یہ تھا کہ اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید ان لوگوں کا ذہن میری ہی طرف منتقل ہو جائے اور یہ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھ کو پھر ان سے صاف صاف بات کرنے کا موقع مل جائے گا گویا یہ ابراہیم علیہ السلام کی مو مانگی مراد تھی الگرس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یقینی حجت اور دلیل کا ان کاہنوں اور مجابروں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ وہ ندامت میں ڈوب جاتے اور ان پر ایک سکتا سا چھا گیا سوچنے لگے کہ اس کا کیا جواب دیں آخر اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو بعد ازا اپنے سروں کو نیچے چھکا کر کہنے لگے اے ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے بولتے نہیں ہیں تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس مقصد کو پورا کر لیا جس کے لئے انہوں نے قوم کے مرکز یہ بدخانے میں اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا تو علاوہ عزیم بدھ شکنی کے اس فعل کو بڑے بدھ کی طرف منصوب کرنا اس کا مقصد جھوٹ بولنا نہ تھا بلکہ اپنے مخالفین پر حجت قائم کرنا تھا کہ یہ لوگ خود اپنی زبان سے اقرار کر لیں کہ ان کے معبود بالکل بے بس ہیں جو اپنے ذاتی نقصان تک کو دور نہیں کر سکتے وہ تمہارے دکھوں کو کیسے دور کریں گے تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے حجت و دلیل جو ہے وہ ثابت ہوئی اور قوم نے اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم ہی ظالم ہیں لیکن زبان سے اس کا اقرار نہ کیا بلکہ زبان سے صرف یہ کہا کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں تو پھر نفع نقصان کے مالک کیسے ہوں گے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی بے کسی اور بے بسی کو قوم کے سامنے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو مشاہدہ کروایا اور قوم نے سر جھکا کر اس کو تسلیم کر لیا اس لئے قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْتَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشت دی تھی اور ہم جانتے تھے کہ ان کو ہم نے کیا دیا ہے ہم اس سے خوب واقف تھے کہ ہم نے انہیں کس چیز سے بہر عمل کیا ہے تو اس زمن میں قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ یہاں پیش کر دیا ہے تو قرآن کی آیتیں جو سورة الانبیاء میں آتی ہیں وہ اس طرف دلالت کرتی ہیں تو قرآن کہتا ہے فَجْعَلَهُمْ جُدَاذًا لِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ پھر اس نے بتوں کو پاش پاش کر دی البتہ بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس سے آ کر پوچھیں قَانُ مَن فَعْلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ جو واپس آئے تو کہنے لگے اوہ یہ ہمارے خداوں کے ساتھ کس نے کر دیا یہ تو بڑا ظلم کا کام ہے قَانُ سَمِعْنَا فَدَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَانُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمِ تو وہ کہنے لگے وہ لوگ جن سے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ذکر کیا تھا تو وہ کہنے لگے ہاں ایک لڑکا ہے فتح ہے ایک لڑکا ہے ہم نے سنا ہے اس کا نام ابراہیم ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَا لَهُمْ يَشْهَدُونَ تو کہا اس کو پکڑ کے لے کے آتا کہ لوگ سب دیکھیں قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمِ تو کہنے لگے ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا ہے قَالَ بَلْفَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوْهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ کہتا ہے اب دیکھو نا کلالا تو کس کے اوپر رکھا ہوا ہے اسی سے پوچھ لو یہ جو بڑا والا ہے نا یہی بجیہ ہے باقی سالے تو ٹوٹ پوٹ گئے ہیں پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ تو وہ اپنی جانوں کی طرف لوٹے قرآن کیا کہتا ہے وہ اپنی جانوں کی طرف لوٹے اپنے دلوں کی طرف لوٹے فَقَالُوا إِنَّكُمْ نَوْتُمُ الظَّالِمُونَ کہنے لگے ہاں بے شک تم ہی بڑے ظلم کرنے والے ہو یہ بتوں کی پرستش میں پڑے تھے صحیح تو کہتا ہے ابراہیم ثُمَّنُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُسِهِمْ پھر اس کے بعد سر جو کہے کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا وَلَا يَنطِقُونَ ابراہیم تم جانتے تو یہ بولتے نہیں ہیں قَالَ أَفَتْعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُوكُمْ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر تم ان کی عبادت کرتے ہونا اللہ کو چھوڑ کر جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے افصوص ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر کیا تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے کم کرتے کیا ہو سوچتے نہیں ہو قُلْ نَا يَا پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر انشاءاللہ اس واقعے کو اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ